میں نے آپ تمام دوستوں کو اس لیے یہاں دعوت دی ہے کہ ایک اہم بات آپ سے اور آپ کے تھروں حوام سے سوات کے حوام سے خیبر پختنخواہ کے حوام سے اور پاکستان کے حوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا پچھلے دو تین مہینے سے مستقل طور پر سوات کے اندر ایک شورش کی ایک بدمنی کی اور ایک احساس ادم تحفظ کی فضا بنی ہوئی تھی اس سلسلے میں سوات کے اندر لوگوں کے مظاہرے بھی ہوئے کچھ مظاہروں کو سیاسی پارٹیز کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی لیڈ کیا مینگورہ میں مٹا میں قبل میں خوضخیلہ میں مختلف جگہوں پر مظاہرے ہوئے اور عوام ایک احساس تحفظ کا ڈیمانڈ کر رہی تھی اس حوالے سے کور کمانڈر پشار آئے انہوں نے بھی جرگہ کیا ایک ہفتہ پہلے چیف سیکرٹی خیبر پختنخواہ میں آئی جی ایف سی اور نیچری ہمارے جو ڈیویجن کے دونوں ہمارے مشہران ہیں کمیشنر صاحب اور آر پیو صاحب ہم نے بھی جرگہ کیا ایک ہزار سے زائد لوگ جو ہے جرگے کے اندر موجود تھے باتیں ادھر بھی ہوئی اور باتوں کے ساتھ خالی باتیں سے باتیں کرنے سے تو کام پورا نہیں ہوتا ہے کچھ عملی اقدامات بھی کیے گئے اس مہینے کی دس تاریخ کو آج سے دس دن پہلے گلی باغ کے علاقے میں ایک واقعہ ہوا ایک سکول وین تھی اس کو ایک شخص حسین احمد نامی چلا رہا تھا فرنٹ سیٹ پہ ایک دو بچے بیٹھے تھے پیچھے بھی تھے ایک سکول سے کچھ بچوں کو اس نے ڈراب کیا اور دوسرے سکول میں ڈراب کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا صبح ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کی بات ہے اور اس دوران اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے فائرنگ کے بعد وہ زخمی ہوتا ہے اور بعد میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک بچہ اور بھی زخمی ہوتا ہے دو بچے زخمی اور بھی ہوتے ہیں فرنٹ سیٹ پہ جو بیٹھے ہو گئے تھے ایک بچہ زیادہ سیریس تھا عوام کے دلوں میں اس واقعے کے بعد ایک دہشت کی فضا تاری ہو جاتی ہے اور ایک انسیڈنٹلی اسی دن اسی وقت اسی طرح کے حالات میں لوڑ دیر میں بھی ایک واقعہ ہوتا ہے لوڑ دیر میں بھی ایک سکول وین اور اس کے ادھر بھی بچے ان کے اوپر بھی فائرنگ اور فائرنگ کے بعد کچھ زخمی ہونے کی اطلاعات تو ایسے لگا جیسے یہ کوارڈینیٹڈ ایک دہشتگردی کی ایکسرسائز ہے دیر والا واقعہ فوراں کلیر ہو گیا کہ وہ بچوں پہ یا سکول وین کی اوپر فائرنگ نہیں تھی دو گروپوں کا آپس میں تنازہ تھا اور دو گروپوں نے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ کے فائرنگ شروع کی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں کروس فائر میں ایک رانگ ٹائم رانگ پلیس والی بات کہ وہ بچوں کی سکول وین اس رانگ ٹائم پہ اس غلط جگہ پہ ایک اتفاق ہوا آگئی اور جب یہ دونوں واقعات ایک ساتھ میڈیا میں فلیش ہوئے اور اس سے پیش تر کہ کوئی آپ کو محکمہ اطلاعات کے افسران یا ذلعی انتظامیہ کے افسران یا پولیس کے افسران بیان کرتے کہ واقعات کیا ہیں چیزیں بہت جلدی دور تک چلی گئی جیسے جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی دیر والا واقعہ دوپیر تک کلیر ہو گیا کہ کیا ہوا اس کے طرح نہ دہشتگردی تھی نہ کسی قسم کی کوئی ٹارگٹنگ تھی نہ کوئی دشمنی تھی کوئی اتفاق کی بات ہے کہ غلط جگہ پہ آگئے ہیں سوات کا جو واقعہ تھا اس کے اوپر چونکہ فوری طور پہ اس بات کا تعین کرنا کہ یہ کن وجوہات کی بنیاد پہ ہوا تو اس کو فوری طور پہ لوگوں نے یہی تصور کیا کہ یہ ایک دہشتگردی کا واقعہ ہے اس کے اوپر کموشن پروٹیسٹ سٹریٹس کے اوپر لوگوں کے جلسے جلوس غم و غصے کا اظہار جس کے اوپر میں بلیم نہیں کرتا ہوں سوات کے عوام کو سوات کے عوام نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں سوات کے عوام آگ اور خون کے دریا سے نکل کے یہاں تک پہنچے ہیں سوات کے عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں کی وجہ سے آج اس ظلے میں اور اس علاقے میں امن بھی قائم ہے تو میں بلیم نہیں کرتا ہوں سوات کے عوام کو کہ اگر دوبارہ انہوں نے یہ سوچا کہ حالات دوزار سات دوزار آٹھ والے دوبارہ آنا شروع ہو گئے اور دہشتگردی کی لہر نے پھر سر اٹھا لیا لیکن انتہائی تحمل کے ساتھ ہمارے جو پولیس اور سی ٹی ڈی نے اور میں نے ان کو فل سپورٹ کیا وزیعالہ خیبر پختنخواہ کا میں ضرور یہاں پہ ذکر کروں گا کہ انتہائی سپورٹ کے ساتھ انتہائی شفقت کے ساتھ انتہائی میں سوچتا ہوں کہ سیریس نس کے ساتھ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ اس کام پہ لگیں ڈونڈیں اس کو اور الحمدللہ کل ہم نے اس سارے جو ڈرائیور حسین احمد کے قتل کا پورا پلان کس نے کیا کون انوالڈ تھے کس طریقے سے ہوا تمام کی انویسٹیکشن ہم نے کر لی اور میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں جو اوپننگ ریمارکس میرے ہیں یہ دہشتگردی کا واقعہ نہیں ہے یہ سب سے امپورٹن بات ہے یہ دہشتگردی کا واقعہ نہیں ہے یہ ذاتی دشمنی گھرے لوں مسئلے خاندانی جھگڑے خواتین کے تنازے اور غیرت کے اوپر معاملہ ہوا ہے اور جو قاتل ہیں اور قاتل کے جو ساتھی ہیں اور جو مقتول ہیں تمام رشتدار ہیں آپس میں ان کا سالِ بہنوئی کا تعلق ہے اور چونکہ غیرت کے مسائل ہیں اور پختون معاشرے کی یہ روایت ہے یہ رواج ہے کہ ہم ان باتوں میں نہیں جانا چاہتے اور ہم ان باتوں کی طرف نہیں گسنا چاہتے کہ کس کے ساتھ کس نے کس طرف سے کیا کن وجوہات کی بنیاد پہ کیا میں صرف آپ کو مختصر بتاتا ہوں اور امید ہے کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو اگر اپنے طور پہ آپ معلومات کریں گے تو پوری کہانی آپ کو پتہ چل جائے گی میں نہیں چاہتا ہوں گے میڈیا کے ذریعے تب کسی کا اور مزید گھر خراب ہو لیکن یہ ایک غیرت کا اور عزت کا معاملہ تھا اور اس غیرت کے معاملے کی وجہ سے ایک سالے نے سالے نے بینوئی کو قتل کیا اپنے دوسرے ساتھیوں کی مدد سے قتل کیا اور ہم اس کی تحقیق کر کے آلہ قتل ہم نے برامت کر لیا جو موٹر سائیکل استعمال ہوئی وہ ہم نے برامت کر لی ایک شخص جو بہت قریبی شدار ہے اس کو ہم نے گرفتار کر لیا مزید دو اشخاص کی ہمیں نشاندری کی گئی ہے ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ واردات کے فوراً بعد یہاں سے دبائی چلا گیا اس کے لیے ہم جو سفارتی ذرائع ہیں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی جلد پاکستان میں ہوگا سوات میں ہوگا عدالت میں ہوگا اور اپنے جو بھی اس نے کام کیا ہے اس کا اس سے سامنا بھی کرنا پڑے گا سوات کے عوام کو جو اس واقعے کی وجہ سے تکلیف ہوئی میں سبجتا ہوں اس کے ذمہ دار یہ تمام لوگ ہیں یہ سگے رشتدار ہیں جنازوں میں بھی شرکت کرتے رہے ہیں یہ پروٹیسٹ کے اندر بھی شرکت کرتے رہے ہیں اتجاج میں بھی شامل ہوتے رہے ہیں اور مستقل طور پہ سب کے سامنے اسی طرح کیا سے ظاہر کرتے رہے جیسے یہ بھی سوگوار ہے یا ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی جبکہ خود زیادتی کرنے والے بھی یہی لوگ تھے اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے ابھی تک جتنا کام کیا ہے مزید ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے وہ کام کے اندر انشاءاللہ پروفیشنلزم بھی زیادہ آئے گا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کسی بھی اس طرح کے جو واقعہ ہے قتل کا اس کے اندر تفتیش کے لیے شواہد جمع کرنے کے لیے ویپنز کو ریکور کرنے اور کروس میچ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور میں میڈیا کے ذریعے اپنے سواد کے غیور امام سے بھی خبر پختنخواہ کے غیور امام سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کی پولیس ہیں اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں دخیبر پختنخواہ پولیس تا صداقفال پولیس تو ہم آپ کی اپنی پولیس ہیں اور ہم انشاءاللہ ہر معاملے کی تیہ تک بھی پہنچیں گے اور آپ کو ہم دکھائیں گے صرف آپ سے صبر برداشت حوصلہ اور ہماری سپورٹ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے سارا کچھ کریں گے